موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکم نورانی کے ساتھ میں آپ کی مذبان فرحانہ ویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آج سترہ رمضان المبارک ہے آج کے دن کے حوالے سے دو اہم واقعات یوم بدر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وسال یہ ایسے موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل ضرور کیے جائیں گے یقیناً ان کی نسبت ہے آج کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرام کا مین ٹاپک ہوگا وہ ہے شرک و بدد کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی ہم بتاتے چلیں کہ پروگرام میں ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان میں ایک ہمارا سیگمنٹ بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں بچوں کے بسم اللہ کی جاتی ہے تو وہ سیگمنٹ شامل ہوگا اور ہم پھر سے کہیں گے ان والدین کو جن کے بچے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی بسم اللہ ہونی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس پروگرام میں آ کر اپنی بسم اللہ پڑھیں تو سکرین پر دیئے نمبر پر جا کر ڈائل کیجئے اور اپنے بچوں کا نام ریجسٹر کروائیے اور بتاتے چلیں ہمارے ساتھ جو ہماری محزز مہمان شخصیت موجود ہیں سٹوڈیوز میں ان کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اکاروی اکادمی الالمی کے سربراہ جامع مسجد گلزار حبیب کے مدارس ہمہ وقت تحقیق و تدریر سے وابستہ ایک ایسی محترم شخصیت جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر بہت سارے ممالک میں اپنے بیانات اور خدبات کی وجہ سے سراہی جاتے ہیں پسند کیے جاتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا وہ دلنشین انداز ہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تو یہ غلط نہ ہوگا ہمارے لئے انتہائی عزاز کے بعد کہ علامہ صاحب ہمیں روز اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہمارے ازہان میں موجود شبہات کو دور کرتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ازہان اور قلوب کو عشق مصطفیٰ سے سرفراس کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ ہمارے ذہن ہمارے قلوب منور ہوتے ہیں اسی نام بابرکت کے ساتھ میں انہیں بہت خوش آمدید کہوں گے اپنے پروگرام میں علامہ کوکم نورانی اکاروی صاحب کو اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خیال ہے جو جوم بدر کے حوالے سے آپ کچھ کوشنا چاہ رہے تھے تو آج آپ آغاز کیجئے جوم فرکان یعنی جوم بدر کے حوالے سے منائے جاتا ہے اور علام اسلام کی یہ پہلی فتح تھی تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر کوئی گفتو کی جائے تاکہ پروگرام کو ہم اسی سے آغاز کریں اس موضوع سے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سترہ رمضان المبارک دو ہجری بدر ایک علاقے کا نام ہے مدینہ منورہ سے اسی میل کا فاصلہ ہے یہ بدر ایک کونہ تھا اور وہ کونہ بدر نامی شخص کے نام پر تھا جس کی وجہ سے اس ایریا کو بدر آج وہاں بہت بڑا شہر بنا ہوا ہے یہاں پر حق و باطل کا وہ پہلا مارکہ ہوا جس نے رہتی دنیا تک حق کی سر بلندی کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا ہے اور دنیا کو ایک پیغام پہنچ گیا ہے کہ مسلمان تعداد پر یا سامان پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمانی پڑی کافروں نے اطلاع تنگ کیا میں یہ جملہ پھر دور آؤں گا دیشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام سب سے پہلے دیشتگردی کا شکار بنا ہے ابتدائی سے مسلمانوں کو کتنی مشکلات آئی ہیں میں دیشتگردی نہیں تھی تو اور کیا تھی ہجرت کے بعد بھی انہیں ایک لمحہ حرام سے بیٹھنے کو نہیں ملا ان پر مسلسل یلغار ہوتی رہی ہے مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی میں چوراسی جنگیں کہنا آسان ہے چوراسی ایٹی فور ٹائمز وار ہوئی ہے یعنی مسلمانوں پر مسلسل یلغار رکھی گئی ہے اور آج بھی دنیا بھر میں جتنی باطل قوتیں ہیں ان کا نشانہ آج بھی مسلمان ہے کسی زاویہ سے ہوں آج بھی ہیں بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ افراد تھے ان تین سو تیرہ کے عدد پر بھی آج بات کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں تین میں نہ تیرہ میں یہ عدد چونکہ ان کو کھلتا ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اگر میں صرف یہ تین اور تیرہ کی رضاحت کروں تو شاید پتہ نہیں اچھا خاصا وقت لگ جائے اللہ کے نام کے عدد کا حاصل تین ہے اگر علم العداد جانتے ہوں تو اس میں اللہ کے نام کے عدد بنتے ہیں چھے آسٹھ چھے اور چھے کتنے ہوئے بارہ ایک اور دو کتنے ہوئے تین تو اس کا حاصل تین تین سو تیرہ آپس میں ان کا حاصل بنے گا سات ٹھیک تو سات آسمان ہیں سات زمینیں ہیں قرآن کی منزلیں سات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تواف کے پھیرے سات ہیں سعی کے پھیرے سات ہیں میں سات بجا دوں پورے ان سات کا ذکر کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اگر سوچا جائے تو یہ عدد مبارک ہے لیکن ان کو آج نیگیٹیب پیش کیا جاتا ہے کیوں کہ اس تعداد نے ان کو وہ ناکونچنے چبوائے جو آج تک ان کو حضم نہیں ہو رہا ہے یہ بات بھی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے ان کے پاس ساز و سامان بالکل نہیں تھا پورے لشکر اسلام کے پاس دو گھوڑے چھے زرہیں تھی یہ زرہ لوہے کی ویسکوٹ کہ کوئی تلوار مارے یا تیر مارے تو جسم زخمی نہ ہو جس کو آج کل کی زبان میں بلٹ بروپ جیکٹ آپ کہہ لیں صحیح آٹھ تلواریں مقابل نو سو پچاس افراد زرہ پوش گھڑ سوار آسمان سے لیس ادھر یہ حال ہے زبانیں خوشک ہیں پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں کپڑے بھی پورے نہیں ہیں مگر کیا تھا وہ چیز جو بدر کا آج بھی پیغام ہے کیا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھروسہ محبت اور جذبہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے ہیں کم سن سولہ سال کے بچے بھی شامل ہیں بلکہ ابو جہل کو قتل کرنے والے معوض اور آف دو بھائی یہ وہ ہستیاں کہ رہتی دنیا تک نام رہے گا خود ابو جہل کو مرتے وقت اس کو یہ مو سے نکلا کہنا پڑ گیا کہ افسوس مجھ پر کہ مجھے کسی بہادر نے نہیں مارا مارا بھی تو بچوں نے اللہ آپ اندازہ کریں اور ان بچوں کا جذبہ کیا تھا کہ یہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے یا یہ نہیں یا ہم نہیں یہ جذبہ مائیں تھی نا جنہوں نے سکایا تھا بے شک وہ ایمان تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ظاہر ہوئے ایک شخص کو خجور کی ٹینی دی وہ تلوار بن گئی سبحان اللہ حضرت قطادہ کی آنکھ کا ڈھیلہ بار نکل گیا وہ کٹنا چاہتے تھے حضور نے دوبارہ رکھ دیا وہ ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ یہ جو دونوں بچے ہیں قتل کرنے والے ابو جہل کو ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا تھا فوراں دوسرے کیا بازو کٹا تو ہڈی کٹ گئی تھی گوشت ابھی لگا ہوا تھا تو اس کا بازو لٹک رہا تھا تو وہ دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانا چاہتا ہے تو بازو رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کے نیچے انگلیاں رکھ کے چاہتا ہے جھٹکا دے کے بازو کو الگ کر دے ابھی وہ جو کہا تھا تو صحابہ نے پکڑ لیا اس کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لوعاب تھوپ مبارک کٹے ہوئے جگہ لگاتے ہیں اور بازو کو جوڑ کے کپڑا بانگ دیتے ہیں کھولا گیا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا پھر وہ اسی ہاتھ سے لڑتا ہوا دوبارہ شہید ہوا ہے دوبارہ تلوار پکڑ کے اسی ہاتھ سے جا کے لڑا اور پھر وہ شہید ہوا صحابہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشان لگا لیئے تھے میدان میں آ کر یہاں فلان کی لاش ہوگی یہاں فلان کی لاش ہوگی یہاں فلان کی لاش ہوگی قرآن کہتا ہے ماذا تک سے وہ غدا بے ایئے اردن تموت کل کون کیا کرے گا کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور بتا رہے ہیں تو اللہ کی آتا سے بتا رہے ہیں وہیں ان کی لاشیں گیری اچھا پھر جب جنگ ہو گئی صبح شروع ہوئی تھی دوپیر سے پہلے پہلے زوال کے وقت تک ستر کافر مارے گئے ستر پکڑے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے تو لاشیں چھوڑ دو کون میں ڈلوائیں تین دن کے بعد کون کی مدیر پر آ کر نام لیئے اوہ فلان اوہ فلان اوہ فلان کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا بے شک ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں فرقی ہے کہ یہ کافر ہیں جواب نہیں دے سکتے مومن روح جواب بھی دیتی ہے اسی لئے ہم سلام کرتے ہیں اگر سلام کا وہ جواب نہ دے تو سلام کرنا تو جائز ہی نہیں ہوگا ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے آئے ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار سورہ الفال میں ذکر ہے اور وہ کافر ایک طرف وہ جو ان کا بوت تھا نا سب سے بڑا عزہ اس کو اٹھائے ہوئے نا کندے پر اپنے خدا کو کندے پر اٹھائے ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں لن العزہ ولا عزہ لکم ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں ہے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جواب دیں فرما ہے تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے تو صحابہ اکرام کا جذبہ نبی سے محبت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ یا اللہ یہ تین سو تیرہ نہ رہے پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد فرما یہ جملہ مجھے نبی کا مقام بتاتا ہے نبی کا اللہ سے تعلق بتاتا ہے اتنی بڑی بات حضور کہہ رہے ہیں تو بتا ہے اللہ کے کتنے خاص قریب ہیں اور پھر نبی پاک کا یہ کہنا اور پھر اللہ سے بہت بڑی بات ہے ان تین سو تیرہ کو ہم محسنین امت کہیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے کامیابی ہوئی اور ان کی وجہ سے حضور نے فرمایا نا کوئی اور عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اور پھر حضور نے ممبر پر رونک افروز ہو کے فرما اے ملوم آشیتوں اب تم جو چاہو کرو تمہیں اللہ نے بخش دیا ہے تو صحابہ کرام میں بدری صحابہ ان کا ایک اونچا مقام ہے خاص مرتبہ ہے اور ہمیں یہ ہے کہ آج بھی کوئی ہمیں جائز حاجت ہو ان کا نام لے کے دعا کریں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یہ دن ان کو یاد کرنے کا بھی ہے اسلام کے اس جذبے کو اجاگر کرنے کا بھی ہے بلا شبہ بدر والے بڑی شان والے اور یہ واقعہ رہتی دنیا تک حق کو نمائع کرتا رہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بدر والے شان و عظمت پہ تو دور خلافت میں بھی جس طرح ان کے ساتھ شرف حاصل تھا یا آقا کریم کی حیات طیبہ میں بھی ان کو جو منفردیت حاصل تھی اس کے حوارے سکر کوئی گز جی انفرادیت جو ان کی تھی نا وہ یہی کہ ان کو بدری ہونے کی وجہ سے اعزاز دیا جاتا تھا ان کا اس طرح معاخضہ نہیں ہوتا تھا دوسروں اور انہیں عزت دی جاتی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے لئے فرما دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ ان کو گناہ کی چھٹی ہو گئی تھی یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ ان کو کوئی قتل کرنے کی اجازت ہو گئی تھی خون معاف ہو گئے مگر یہ ان کے بارے میں چونکہ اللہ نے ان کو بخش دیا تو ان کی حفاظت ہو رہی تھی وہ ایسی کوئی خطا کری نہیں رہتے ان کی حفاظت تو لیکن ان کو مرتبہ ملا کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے وہ قربانی اور ایسے حال میں قربانی دی جبکہ کوئی مالو اسباب نہیں تھے اور انہوں نے اس کمزوری کے باوجود ایمانی قوت سے مظاہر رکھتے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ فرمائے یہ ہماری وہ ماں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک تہائی حصہ ہمیں ان سے حاصل ہوا اور احادیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریبا دو ہزار دو سو دس احادیث پی ہمیں انہی سے ملتی ہیں آپ شان وہ مقدس خاتون جن کی پاکیزگی کی گواہی میرے رب تعالیٰ نے دی وہ افیفہ گائنات جن کی شان میں سترہ آیات اتری وہ مقدس خاتون کے جبریل امین جن کو حضور کے پاس رشمی کپڑوں میں لپیٹ کلائے کہ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر چونہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں نمائی اس لحاظ سے کہ ایسی عالمہ اور فقیحہ تھی کہ صحابہ کرام کو جن مسائل میں مشکل پیش آتی تھی انہیں وہ حل فرمایا کرتی تھی اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ شبہ والی بات نہیں کہ اگر دین کے تین حصے کیے جائیں تو ایک حصہ حضرت ام المومنین سے امت کو ملا ہے وہ مقدس خاتون اور پھر اللہ جن کو سلام بھیجے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عرب میں ایک کھانا ہے سرید جس کھانے کو بہت اہمیت کہتے ہیں نا کھانوں کا سردار تو اس سرید کو کہا جاتا ہے یہ کھانوں کا سردار ہے تو اوزو نے فرمایا جس طرح کھانوں میں سرید اسی طرح عورتوں میں آئشہ سبحان اللہ یعنی ان کی شان نمائیہ ہے انہیں ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے والدہ ماجدہ کا نام ام رومان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی شہزادی ہیں اٹھاون ہجری میں آپ کی وفات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور انہیں شوق بہت تھا ہر بات جاننے کا دین کو سننا نبی پاک ارشادات کو سننا سمجھنا اور یہ عزاز بھی انہیں حاصل کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا میرے آقا کریم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا اور ان کے لوعاب کو بھی جمع کیا مسواق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ حضرت عائشہ نے اپنے موں میں نرم کر کے پیش کی تھی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے اور بلا شبہ قرآن کا وہ ارشاد یا نساء نبی لستن کا حد من النساء اے نبی کی عورت تو تم دوسری عورت کی طرح نہیں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں تو مجھے جب یہ بات معلوم ہو گئی کنفرم ہو گئی کہ نبی کی عورت جیسی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی صرف اس لیے کہ وہ نبی کی عورتیں ہیں تو نسبت تو نبی کی ہے نبی کوئی عورتیں ان جیسی نہیں ہو سکتی تو نبی جیسا کوئی مرد کہاں سے ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں تو ان کی یہ اور ان ازواج متحرات کے بارے میں جو آیات ہیں جو بیان ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محسنہ کائنات صدیقہ کائنات بڑی مقدس خاتون ہیں اللہ تعالی ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مخفرت فرمائے آمین اب آتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف اور ٹاپک ہے ہمارا شرک اور بدد کی حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شرک ہے کیا عربی کا لفظ ہے شرک آپ ایسوسی ایشن پارٹنرشپ دو کاموں میں یا ایک کام میں دو شریک ہے یہ آپ کے ہاں عام طور پر جو کہا جاتا ہے اب شرک ایک ہے لغوی لغت میں کیا معنی ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا ہر لفظ کے تین طرح امو جو اس کی پہچان ہوتی ہے ایک اس کی لغوی ہوتی ہے پھر شرعی ہوتی ہے اور پھر استلاحی بہت سے لفظ ہمارے ہاں لغوی طور پر نہیں استلاح کے طور پر لیے جاتے ہیں لسان العرب بڑی مشہور لغت ہے اللہ ابن منظور کی اس میں ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلا فلا means anyone آپ x y z کہتے ہیں اللہ تعالی سے شرک کیا فلا نے تو اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اللہ تعالی کے ملک اور تصرف میں شرک کیا پھر دور آ رہا ہوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلا نے اللہ تعالی سے شرک کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس کے ملک اور تصرف میں شرک کیا اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت شان ربوبیت اس کی صفت ہے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے جب کہ اللہ تعالی ہر قسم کے شریک وں سے پاک ہے اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ذرا جو بات کرنا چاہتا ہوں نا تاکہ آپ کو اس کو مطلب بھی سمجھ میں آجائے اور ذہن میں کوئی شعبہ بھی نہ آئے اب مجھے یہ بتائیے دو ذاتوں کا ایک صفت میں شریک سمجھ نہ اگر اس کو شرک کہیں گے اور کفر کہیں گے تو پھر میرے کچھ سوال ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہ ہے اللہ تعالی سے شرک کیا ہوتا اس کو سمجھ نے سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو ذاتوں کا ایک صفت میں شریک سمجھ نہ شرک اور کفر ہے تو میں میں کہوں گا اللہ کا وجود ہے انسان کا وجود بھی ہے ایک صفت ہے دو ذاتوں میں پائی گئی یا نہیں پائی گئی ایک اللہ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے صفت ایک ہے دو ذاتوں میں پائی گئی اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ایک صفت ہے دو ذاتوں میں پائی گئی کدھر جائیں گے آپ پھر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا وجود رہے بندے کا وجود نہیں ہونا چاہیے اللہ سنے بندے کو نہیں سننا چاہیے اللہ دیکھے بندے کو نہیں دیکھنا چاہیے اپنے کان پھوڑ لیں اپنی آنکھیں پھوڑ لیں کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے تو غلط تعریف کر کے جو شرک نہیں اس کو شرک قرار دینا کتنا بڑا ظلم ہوگا میں نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے میں ان سے یہ کہوں کہ جی اللہ پاک ہے تم اپنے بدن کو بھی پاک کہتے ہو کپڑوں کو بھی پاک کہتے ہو جگہ کو بھی پاک کہتے ہو آپ تو اپنے وطن کو پاکستان کہتے ہیں سیطان جگہ کو کہتے ہیں پاکوں کی جگہ پاکستان تو جب اللہ کو پاک کہا تو وہی لفظ آپ نے دوسروں پر بولا یا نہیں بولا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ غلازت کا ڈھیر بن جائے نکلے پاکی سے پاک تو صرف اللہ ہے پھر یہ کسی اور کے ساتھ پاک کا لفظ بولنا نہیں جی میرے کپڑے پاک ہیں بدن پاک ہے جگہ پاک ہے غزہ پاک ہے کمائی پاک ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں پھر لفظ تو ایک ہے تو جب تک آپ سن لیں صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آتا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے برابری شرک کے معنی آپ برابری لیں آپ یہ جو غلط تعریف کریں گے نا آپ تو پھر شرک کا آپ مسئلہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اب میں آسان لفظوں میں بولتا ہوں اللہ تعالی خود سے ہے چکہ ہے ہم خود سے نہیں ہیں اللہ تعالی کی کوئی ابتداء نہیں ہے ہماری ابتداء ہے اللہ تعالی کی کوئی انتہا نہیں ہے ہماری ہے اللہ تعالی کے لیے یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کبھی نہیں تھا یا یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے کسی کمزوری کو مجبوری کو معذوری کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اس کا ہر کمال اپنا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اس کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے میں کہوں ٹائم اتنے دیر تک اس کی یہ ہوتی ہے خوبی اتنی دیر نہیں ہوتی ہے کوئی اس طرح کی باتیں اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ محیط ہے ہر شیئر کو گہرا ہوا ہمیں یہ خوبی ملی نہیں سکتی ہم بہت سی باتوں وہ مستعان ہے مین سین تے عین الف نون مستعان مددگار حقیقی خود سے وہ مابود ہے اس کے سوا کوئی مابود ہے ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ مابود آنے باطلا وہ پیدا کرنے والا ہے وہ رزق دینے والا آگے صفات کا ایک لمبا باب جو بات بنیادی سمجھنی ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی ہر چیز ذاتی ہے کوئی حد نہیں ہے اس کی کنہ کہتے ہیں نا انتہا کو کوئی نہیں پا سکتا بندے کو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب اللہ نے بنایا اللہ کے سوا کوئی بھی خود سے نہیں ہے اور آسان لفظ میں کہہ دوں کہ اللہ خود سے ہے اللہ کے سوا کوئی بھی خود سے نہیں ہے اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو شرک ہوگا میں کہہ دوں میں خود سے دیکھتا ہوں مجھے رب نے دیکھنے والا نہیں بنایا میں خود سے دیکھتا ہوں محاذ اللہ میں یہ کہوں گا تو یہ شرک ہوگا میں نے اپنے طور پر کیا کر لیا ہے میں کفر کر رہا ہوں اس کو تو پھر مجھے سوچنا ہوگا تو یہ ذہن میں جب آ جائے ایک ذاتی اور ایک عطائی عطا کیا ہوا ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے جب برابر نہیں ہوتے تو شرک کا بھی کوئی گمان نہیں ہوگا بات بات پر شرک کرنے والے میں شروع میں ہی آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف میں تین جگہ ہے یہ حدیث کیونکہ بخاری میں بعض حدیثیں مکرر آئی ہیں بار بار آئی ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے آقا فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی دنیا سے رغبت زیادہ ہو جائے تو حضور فرما رہے ہیں جب شرک کا خوف نہیں تو آج کہا جائے بات بات پر شرک بہت ہو گیا شرک بہت ہو گیا تو یہ کیسی بات اچھا بہت سی باتیں جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک کہا جانے لگ گیا مثلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ باندھ کر سلام پڑتا ہوں کھڑے ہو کر دست بستہ کہتے ہیں نا فارسی میں دست بستہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے تم نبی کے لیے کھڑے ہو گئے تو جو کام اللہ کے لیے کیا وہی نبی کے لیے کر دیا تو اور برابری کس چیز کا نام تو میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ شرک تو سب کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو یہ شرک تو وہ بھی کر رہے ہیں کیسے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ بندے ہوتے ہیں کعبے کی طرف مو ہوتا ہے اور درود و سلام پڑھا جاتا ہے دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے درود و سلام ہاتھ بھی باندے ہوتے ہیں تو اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شرک ہے تو پھر تو سب ہی کر رہے ہیں تو سمجھنا ہوگا بہت پہری بات آپ نے کی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوں یہ محبت ہے میں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہوں قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے میں نے کہا پھر قرآن کو بند کر کے رکھ دو کیونکہ اس میں تو زمین کو بھی یا کہہ کے پکارا ہے آسمان کو بھی یا کہہ کے پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو یا کہہ کے پکارا ہے تو پھر اگر یا کہنا آپ کے نزدیک عبادت ہے تو کیا اللہ ان کی عبادت کر رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی کو بزاد یا معبود سمجھ کر پکارے کہ وہ خود سے ہے اور یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی طرح ہم ہم اس کو مان لیں مددگار بلکل ویسا ہی تب تو آپ کہیں کہ شرک ہم ہر بات پہ نہیں کہا سکتے ماں بیٹے کو پکار رہی ہے بیٹا ماں کو پکار رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکار ہوگے تو شرک ہوگا تو دنیا میں کوئی بچے گا بلکل صحیح اعلیم صاحب ایک مختصر سی بریک لینی ہے جرور تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں بڑی اچھی یہاں پر گفتو ہو رہی ہے یقین ہے آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن ہم بہت چھوٹی سی بریک لے کر ابھی جلدی سے واپس آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پر خوش شامدید اور یہاں پر گفتو ہو رہی ہے شرک اور بدد کے حوالے سے اور اللہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے اس کو بتایا کہ شرک ہے کیا اور ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر بات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو ہمیں اس طرح سے یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں پہلے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے مولانا صاحب آپ کچھ وضاحتیں فرما رہے تھے تو میرے خیال ہے پہلے ایک کالر ہے ان سے میں سوال بھی لے لیتی ہوں پھر آپ وہ مثالیں جو دے رہے تھے اس کو مکمل کیجئے گا اسلام علیکم علیکم سلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عالم سے بول رہا ہوں بلوتستان خاران سے جی کیا سوال ہے آپ کا سوال ہے تھا کہ مولانا صاحب سے کہ جو آج کا جو موضوع تھا شرک و بدت پہ تو آج ہم آج کر ہمارے علاقے میں جو میلہ شریف مناتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں شرک ہے بہت سے کہتے ہیں صاحبہ کے دور میں انہی منائے گئے تھے آپ لوگ مناتے ہیں تو علامہ صاحب سے یہی تھا کہ اس پر تفصیلی بہم کہہ رہے ہیں کیا کہ ہمارے دل کو چین میں لے کہ یہ کیا ہے تو زیادہ آج کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک و بدت ہے آپ سے دور رہے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ صاحبہ کے دور میں بھی منائے گئے تو آپ مولانا صاحب کے اید ٹھیک ہے آپ کا سوال سن لیا ہے انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں تو ایک اور قدر ہے ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں اسلام علیکم 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 جی اماد بات کرو میں کراچی سے میں نے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا کچھ دن پہلے مفیس صاحب آئے تھے ایک اگرام میں تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں جو بڑے شیطان ہوتے ہیں عبلیس ان کو کیا جاتے ہیں اور ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ آزاد بھونگتے رہتے ہیں تو چیلوں سے مراد یہ ہے انسان اور جنات دونوں ہی ہے جنات سے ان کی مراد ہی ذرا تقریب واضح فرما دیجے ٹھیک شکریہ جی اللہ میں سمجھو آپ ذاتی اور صفاتی حوالے سے بتائیں جی اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی بندے کا مخلوق کا ہر کمال اللہ کا عطا کیا ہوا اگر میں عطا کیا ہوا نہیں مانوں تو میں مومن نہیں ہوں یہ کہوں کہ نہیں میرا اپنا کمال ہے کوئی گنجائش نہیں ہے جس کسی کے پاس جو کمال ہے رب تعالی کا دیا ہوا ہے چیک اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اب میرے آپ سے سوال ہے آپ سے مراد آپ دونوں نہیں ہیں پورے آڈینز ہیں وہ ذہن میں رکھیں گڑی میری ہے میں اس کا مالک ہوں آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے مکان میرا ہے دکان میری ہے میں اس کا مالک ہوں مالک ہوں یہ ملک میرا ہے ہمارا ہے کہتے ہیں یا نہیں ملک بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ خدرت میں ہاتھ میں ملک ہے آپ کے پاس کہاں سے آگیا ملک آپ کا کہاں سے ہو گیا ملک آپ کہاں سے مالک ہونے لگ گئے چیزوں کے قرآن تو کہہ رہا اللہ ہے ملک اب اسی قرآن سے پوچھیں یا اللہ تو کسی کو ملک دیتا ہے تو کہتا ہے تو تِل ملک منتشا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ منتشا وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین چھین لیتا ہے لے لیتا ہے اب وہ جو ملک اس کے ہاتھ میں ہے جو ملک ہمیں دیا ہے فرق نہیں سمجھایا اس کا ذاتی ہے کسی نے اس کو دیا نہیں ہے اصل حقیقی ملک اس کا ہے اس کا دیا ہوا مانیں گے نا ملک یا نہیں مانیں گے اگر مان رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کی آتا کے منکر پھر آپ ملک ثابت کیسے کریں گے اور ساری دنیا کے ملک بلکہ جناب جھگڑے ہیں اگر یہ کہوں کہ جی نہیں مالک صرف اللہ ہے کسی چیز پر کہا جاتا ہے یہ جملہ دیان سے سنیے گا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی چیز پر پکارا گیا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی ٹھیک اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی اور کا نام پکارا گیا تو حرام وہ چیز حرام ہو جائے گی آپ فوراں فتوہ دے دیتے ہیں یہ بیٹا میرا بیٹی میری ہے بیوی میری ہے اللہ کا نام لوں یا میں اپنا نام لوں ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا نام پکاریں گے تو مازرت ایک کولر ہے ہم سے سوال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم بیٹا میری ہے مازرت ایک منٹ مازرت ایک منٹ سن رہے ہیں آپ جب جدہ سے مکہ گئے تھے بغیر اعرام کے گئے تھے آپ نے ڈائریکٹ حج کا اعرام مسجد آئیشہ سے باندھا ہے جی جی چلے سمجھ آگئی بات اور پہ سوال ہے آپ کا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کیا جی بالکل آپ نے غلط کیا صحیح کوئی اور کولر تو نہیں ہے ہمارے صرف اچھا ہم واپس آتے ہیں جو آپ وضاعت پر مارے تھے میں نے کہا نا کسی چیز پر کسی اور کا نام نہ پکارا جائے اللہ کے سوا قرآن کی صورتوں پر اللہ کے سوا دوسروں کے نام ہے ملکہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی کا نام نہ پکارو وہ چیز غلط ہو جائے گی تو قرآن کی تو صورتوں پر اللہ کے سوا نام ہے چونٹی تک کا نام ہے مکڑی تک کا نام ہے گائے تک کا نام ہے کیا کریں گے اس کو کافروں تک کے نام ہے ابو لحب کون تھا صورت ہے اس کے نام صورت القافرون ہے یا نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا جس چیز پر صورت ہے